عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیورز آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو اپنے رنگ نیک کی فرد بریڈ بھی دکھائیں گے اور ان سے بریڈ ہم نے کیسے حاصل کیے بوٹریس بھی آپ کو بتائیں گے فیورز سب سے پہلے یہ آپ کیج دیکھ لیں یہ آٹھ پیر کا کیج ہے اور میں نے یہ فرس ٹائم آٹھ پیر پرچیس کیے تھے جس میں سے ایک نے بریڈ دی دی ہے اور باقی پانچ پیر انہوں نے باکس میں جانا شروع کر دیا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھے گا جب یہ باکس میں جانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بریڈ کی طرف آ رہے ہیں اور انشاءاللہ انقریب یہ بھی بریڈ کریں گے فیورز اب ہم اپنے اس پیر کی طرف چلتے ہیں جس نے بریڈ کی بھی ہے تو بیورز یہ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ فیمل بیٹھی بھی اپنے باکس کے اندر اور اس نے پانچ ایک دیے ہوئے ہیں اور اس میں سے ایک چک نکل آیا ہے اور باقی جو ایک ہیں وہ بھی انشاءاللہ فرٹائل ہو جائیں گے اور یہ ہماری فرسٹ بریڈ ہے بیورز اب یہ اس کو مزید ڈسٹرپنی کرتے ہیں کیونکہ کیمرے کے فریش رائٹ کے بجے سے یہ فیمل بہت ڈسٹرپ ہو رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ چک زخمی ہو جائے لہذا ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور دوسری باتیں کرتے ہیں بیورز آپ یہ دیکھ لیں کہ بریڈ حاصل کرنے کیلئے جیسا میں نے بتایا تھا کہ مختلف ٹپس ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا اہم کردار جو ہوتا ہے یہ بریڈنگ باکس کا بھی ہوتا ہے یہ میں آزرا آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں کہ باکس کس ٹائپ کا بنا ہوا ہے آپ یہ باکس کو دیکھ لیں یہ پیور کیکر کی لکنی کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مٹیریل بہت ہارڈ ہوتا ہے اور رنگ نیک اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا پاتا بریڈز آپ یہ دیکھ لیں کہ سیڈی نظر آ رہی ہے یہ بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ برڈز کو باہر جانے میں اور اندر آنے میں مدد فراہم کرتی ہے اس کے علاوہ جو مٹیریل نظر آ رہا ہے پرادہ وغیرہ اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے بات کی جائے گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رنگ یہ ذرا گوھر سے دیکھ لیں اس کے جو گول ہول بنا ہوا ہے اس کو پر باقعدہ ایک اچھے مٹیریل کا رنگ بنا ہوا ہے جس سے برڈز کو آنے اور جانے میں کسی قسم کی تقلیف نہیں ہوتی دوسرا پھر یہ کہ اسی کے سامنے تقریباً دو سے تین ایچ کے فاصلے کے اوپر ایک سٹک لگی ہوئی ہے جس کی مدد سے یہ آسانی سے اپنے بچوں کو فیڈ بھی کرا دیتا ہے اور اس کا باکس میں آنا جانا آسان ہو جاتا ہے بیورڈز اس سین میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ میں نے کس طرح سے سٹک لگائی ہوئی ہے یہ وائر کے اندر اس کو فسایا گیا واقع دا کٹنگ کر کر اس سے کیا ہوگا کہ دونوں سائٹ سے جب اس طرح سے آپ اس کے اندر لگا دیں گے تو یہ سٹک مضبوط ہو جائے گی اور اس کا ہلنا جننا بالکل ختم ہو جائے گا اس کا سائز جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں یہ تقریباً ہائٹ بھی اس کی ایک انچ ہونا چاہیے اور اوپر سے جو چوڑائی ہے وہ بھی ایک انچ ہونا چاہیے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ یہ دیکھ لیں اس کے اوپر رنگ نیک یا را پیرٹ ہو وہ آسانی سے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور کسی قسم کا اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی اسٹک اور باکس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً دو سے تین انچ کا آپ رکھیں گے یہ جو اسٹک آپ دیکھ رہے ہیں اتنی صاف ستری اس کو باقاعدہ ریکمال لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے کارنر وغیرہ ہر چیز گولائی میں آگئے ہیں اور اسٹک بلکل صاف ستری آپ کو نظر آ رہی ہے جس سے کہ برڈز کے پنجوں میں کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ میں ان کے فیڈ کے حوالے سے بات کروں آپ اس کا آور ویو بھی دیکھ لیں ایک دفعہ کہ تمام برڈز ماشاءاللہ کس طرح سے ہلتی ہیں اور کس طرح سے ان کو فلائنگ کا موقع بھی مل رہا ہے اور ایک خانے میں آپ نے دو اسٹک لگانا ضروری ہے ایک اسٹک جو ہے وہ باکس سے قریب ہوتی ہے اور دوسری اسٹک جو ہے وہ تھوڑا درمیان میں لگائی جاتی ہے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ میٹنگ وغیرہ جب کرنا ہوتی ہے تو وہ یہی درمیان والی اسٹک ہے اس کو یوز کرتے ہیں پیورز اب ہم اس کی فیڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ڈیلی ان کو سوڈ فوڈ دینی ہوتی ہے اس کے حوالے سے زرہ دیکھ لیں یہ کس طرح سے بنی ہوئی ہے اور اس میں کتنا مٹریل ڈلاوا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں چنہ بھی ڈلاوا ہے کٹر مکعی بھی ہے گندم بھی ہے خورتم بھی ہے اور دوسرا یہ سن فلاور کے جو بیج ہے وہ بھی ڈلے ہوئے ہیں اس طرح سے مختلف چیزیں اس پہ ہم نے ڈالی ہیں ان کی قوانٹیٹی کتنی ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ دالہ نیکس ویڈیو بنا کر میں آپ کو اپلوڈ کروں گا اسی طرح سے اس کی مکس ڈرائی فیڈ کو پر بات کر لیتے ہیں اس میں باجرہ بھی شامل ہے موٹی کنگنی بھی شامل ہے پورتم بھی ہے اور جو سن فلاور کے آم بیج ہیں وہ بھی ہیں اور یہ ایرانی سن فلاور جو آتا ہے بڑے سائز کا وہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کی مکس ڈرائی فیڈ کے اندر جو پراپر چیزیں ڈلی بھی ہیں ان کی قوانٹیٹی کتنی ہے وہ بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا اسی طرح سے ایک میں یہ نمک رکھ لیا جاتا ہے اور خاص بات اس میں آپ نے ایک نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ ڈیلی بیسکس کے اوپر کوئی ایک فروٹ آپ نے ان کو لازمی دینا ہوتا ہے تمام کو ان میں آپ سبزی بھی دے سکتے ہیں اور فروٹ بھی دے سکتے ہیں جس طرح کے لوکی کھیرا گاجر مولی یہ آپ ڈیلی دے سکتے ہیں لیکن روزانہ کوئی ایک چیز دیں گے آپ اسی طرح فروٹ میں آپ ان کو تربوز دے دیں اس گرمی کے موسم میں خربوزہ ہے یا آم چل رہا ہے اس طائب کا کوئی بھی ایک فروٹ ہے وہ آپ ڈیلی دے دیں یا پھر کوئی ایک سبزی دے دیں لیکن روزانہ میں آپ نے دینی ہے کوئی ایک چیز دینی ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کے برس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور بریٹ کو پر بھی یہ مائد ہوں گے انشاءاللہ جب یہ جو اسٹرک میں نے دکھائی ہے یہ کہاں سے ملے گی اور کس طرح سے تیار کی جاتی ہے یہ واقعہ دا میں نے ایک کارخانے کا فیسٹ کیا ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو اپلوڈ کی جائے گی اس میں پوری ڈیٹیل سے میں آپ کو بتا دوں گا اور دوسرا اس میں جو میٹیریر ہم نے برادر ڈالا ہے وہ بھی خاص برادر ہے اس کی بھی ویڈیو بنی بھی ہے تو بھی ورز اسی کے ساتھ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ